1971 میں ایک امریکن ائر لائن کے جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سب سے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ایک پیسنجر نے ائر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے ایک چھتھی اس کو تھما دی اس چھتھی میں صرف چند الفاظ لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچر مچا کر رکھ دی وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی ڈھونڈنا تو دور کی بات امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے پچاس سالوں سے اس پیسنجر کی ذرے برابر بھی انفورمیشن نہیں نکال پائی زہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پیر سے خوش آمدید ناظرین اس انٹرسٹنگ واقعے کی شروعات 24 نومبر 1971 کو پورٹ لینڈ ائرپورٹ سے ہوئی تھی ایک شخص جو بظاہر بزنس مین لگتا تھا اس نے پورٹ لینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی قسم کی بھی کوئی سختی نہیں ہوا کرتی تھی نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی یہ نورت ویسٹ اورینٹ ائر لائن کا جہاز بوئنگ 727 تھا جس کو صرف 45 منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیٹل تک پہنچنا تھا سنگلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا جو جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگرٹ بھی جلا لی یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا کیونکہ فلائٹ میں سموکنگ کرنا بھی سیونٹیز میں آلاوڈ تھا ٹھیک دو بچ کر 58 منٹوں پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ائر ہوسٹس کو ہستے ہوئے ایک انولپ تھما دیا ائر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شوفنر تھا اس نے جب وہ چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی کسک گئی میرے پاس بوم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں فلورنس شوفنر جب ڈین کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا جس میں ڈائنمائٹ کی آٹھ اسٹیکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا ان شارٹ جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل تین ڈیمانڈز تھی اس کو پانچ بجے سے پہلے پہلے دو لاکھ ڈالر کیش دو پیراشوٹ کے پیرز اور سیئٹل ائرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شوفنر کو انڈیریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بوم پھار دوں گا ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں پینتیس پیسنجرز تھے جن کو پیچھے جہاز میں ہونے والے اس واقعے کا بلکل بھی علم نہیں تھا فلورنس شوفنر ڈین کوپر کی ڈیمانڈز لے کر کوکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرہ سنا دیا ایک دوسری ائر ہوسٹیس جس کا نام ٹینہ مکلو تھا وہ اب ایک انٹر قوم لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو رینسوم کے لیے کیا گیا تھا اسی وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائیں ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا فلائٹ جس کو صرف پینتالیس منٹوں میں ہی سی ایٹل میں لینڈ کرنا تھا وہ اب اگلے ڈیڑھ گھنٹے تک ائرپورٹ کے گرد کردش کرتی رہی اور بقایا پینتیس پیسنجرز جو اس سارے واقعے سے بلکل بے خبر تھے ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفکلٹی کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے اس دوران سی ایٹل نیشنل بینک سے بیس ڈالر کے دس ہزار نوٹ اکٹھے کیے گئے جن کے سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے تھے اور ایک قریبی اسکائی ڈائونگ کلپ سے دو پیرشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئیں پانچ بچ کر پینتالیس منٹوں پہ جہاز کو لینڈ کرایا گیا اور وادے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور دو پیرشوٹ کے پیرز فرام کیے گئے ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ری فیول بھی کر دیا گیا اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے پینتیس پیسنجرز اور دو فلائٹ کرو کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی جبکہ پائلٹس اور دو فلائٹ کرو کو جہاز میں رہنے کا ہی کہا اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ٹینہ مکلو کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشنز بھیجی وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیرز اور فلائپس کھلے رہیں ایلٹی ٹیوڈ دس ہزار فیٹ ہو سپیڈ تین سو بیس کلومیٹرز پر آر اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے پائلٹ نے باقی تمام ڈیمانڈز تو پوری کر دی لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جانا فیول کی وجہ سے پوسیبل نہیں تھا لہٰذا پائلٹ نے ڈین کوپر کو ری فیولنگ کے لیے دو آپشنز دیئے رینو یا پھر فینکس ڈین کوپر رینو پر راضی ہو گیا دوسری طرف لوکل اور فیڈرل آثورٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھی دو فائٹر جیٹس کو جہاز کے پیچھے روانہ کیا گیا لیکن وہ اتنی سلو سپیڈ منٹین نہیں کر پا رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف روان دوان تھا اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ٹینہ مکلو کو کوکپٹ میں جانے کا کہا جہاں دو پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی جب ٹینہ کوکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلیں اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا پچھلے پچاس سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے تین گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح چیک کیا گیا لیکن جہاز میں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بوم مل سکا نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوپر کا کہیں کوئی اتا پتا نہ چل سکا نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ آخر ڈین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا ڈین کوپر کو کسی نے پلین سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا تھا لیکن اسٹیر کیس کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات کلیر تھی کہ اس نے سیئیٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں چھلانگ لگا لی تھی ایف بی آئی نے جہاز پہ بدقسمتی سے ان کو صرف کوپر کی ٹائی آٹھ سکریٹ بٹس اور دو میں سے ایک پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہیں تھی پیسنجرز اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کے ہولیے کے حساب سے اس کا سکیچ بنوایا گیا اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیئیٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا ایف بی آئی کو یہ جاننا تھا کہ اس نے اگزیکٹلی کونسی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پہ تھا یعنی جس پات پر جہاز فلائے کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے معلوم تھا ہی ساتھ ساتھ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم پڑا کہ جہاز کا سٹیر کیس آٹھ بچ کر دس منٹوں پہ کھلا تھا ان تمام انفورمیشن کی بیسس پہ ڈین کوپر کی ڈروپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا یہ پینتالیس اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گرا ہوا ہے ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان لیا لیکن نہ کوپر کا کوئی نام و نشان ملا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا یا پھر پیسے حتیٰ کہ اس پورے ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایف بی آئی نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی ڈین کوپر کا اسکیچ اور دو لاکھ ڈالر کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں شائع کیے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفورمیشن دینے پر انعام دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ان کا خیال تھا کہ کوپر اگر زندہ ہوگا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرے گا لیکن حیرت انگیز طور پہ اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی دوبارہ ظاہر نہیں ہوا لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا قریب نو سالوں کے بعد یعنی نائنٹین ایٹی میں ایک واقعہ ہوا صدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینہ بار کہا جاتا ہے یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی تین گھڑیاں ملی یہ بیس ڈالر کے نوٹوں کی گھڑیاں تھی جو ٹوٹل پانچ ہزار آٹھ سو ڈالر بنتے تھے بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبر نو سالوں کے بعد یہ پہلی پروگریس تھی لیکن بجائے کیس کو سالف کرنے کے اس واقعے نے کیس کو مزید علچا کر رکھ دیا کیونکہ یہ پیسے ڈروپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈروپ زون میں واقعے لویس ریور میں یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گھرے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈیریکشن میں فلو کرتی ہے یعنی یہ پیسے لویس ریور سے بہ کر ٹینہ بار بیچ تک کسی بھی صورت نہیں پہن سکتے ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ تو سلجنے کے بجائے علجتا ہی جا رہا تھا نہ صرف اتنا بلکہ ٹینہ بار بیچ جہاں سے یہ پیسے برامت ہوئے تھے یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا ہائی جیکنگ کے تین سالوں کے بعد ٹینہ بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ریت کے اندر پائے گئے تھے اس نئی انفارمیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر یا پھر اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجانے کے لیے تین سالوں کے بعد ٹینہ بار بیچ پر آ کر یہ پیسے دفنائے تھے اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی لیکن کوئی خاطر خاص سراخ نہ مل سکا کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر شاید کوئی ٹرینڈ ملٹری کمانڈو تھا کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا نائنٹین ایٹی میں پانچ ہزار آٹھ سو ڈالر کیش ملنے کے علاوہ بقایا نو ہزار سات سو دس نوٹ دوبارہ کبھی نہیں مل پائے ایویڈنس کے طور پہ ایف بی آئی کے پاس ڈین کوپر کے اس اسکیچ کے علاوہ صرف یہ ٹکٹ ہے جس میں اس نے خود اپنا نام لکھا تھا اور یہ ٹائی جس پر کلپ لیف سائیڈ پہ لگی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے پچاس سالوں سے سوالوں میں الجا کر لگا ہے آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائیڈ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں